اے نا سمچالہ روشنہ جتنو فیشنہ ہون دیں تارا اللہ الرحیم و کریم ہے اے نکاری شبیلی مالدہ آواز سے میری خطامہ پکشتے اسلام علیکم جی پنجابی سونیوں آج ایک ایسے گریٹ لیجنڈ ادھاکار دیکھالکہ رنگ ہے کہ جن نے پوری دنیا تے اپنے فاندہ لویا منوایا لیکن تو انہوں پتا ہے کہ اس بندے نے کنیا زیادہ مشکلات سنیاں تے کی کی او دنہ پانے ور تے کی کی دکھ تکلیفہ ساہ کے پھر جا کے انہیں اپنا نا بنایا نا کمایا آج اوز لیجنڈ دی گل کرانگے جدا نا جی سلطان رائی صاحب تے تو انہوں پتا ہے کہ رائی صاحب دا اصل نا کی سی انہا دا اصل نا جی محمد سلطان خان سی تے انہا دے والد دا نا جیڑا سی اور عبد المجید سی رائی صاحب چوی جون انیس سو اٹھتی ویچ ہندوستان دے علاقے سہارن پور اتر پردیش زلہ مظفر نگر ویچ پیدا ہوئی تے انہا دے والد صاحب جیڑے عبد المجید صاحب نے او جناب بیلی بریٹش انڈین آرمی ویچے میجر صوبے دار سن تے رائی صاحب دا تلق جیڑا ہے او ایک ارائی فیملی نال سی سنتالی دی ورد تو بعد پھر انہا دا جیڑا خاندان او اتر پاکستان آگیا لیندے پنجاب ویچ آوستیا تے رائی صاحب نے شروع تو انجرانا بہت زیادہ شوق سی فلما جی کام کرن دا کیونکہ او فلما ویکھن دے بہت شکی انسان تے انہا دا بھی دل ماندہ سی دل کردہ سی کہ او بھی انڈسٹی ویچ اپنا نام بنا آنے تے ایک ہیرو دے تاورتے جانے جانے یہ دیلی دل ویچے ارمان ہونا دے بہت زیادہ اٹھتے ریندے سی تے انہا ارمانانو پھر جناب بلی عملی شکل دینواستے تے انہا پاتا پھر کوشتیں کرنی پہن دی ہجرت بھی کرنی پہن دی تے رائی صاحب نے جدو جناب بہلی سٹوڈیو پہنچ آئے تے انہا اینیک انتھک میند کی تی کہ کیونکہ انہا دی نیت پچھے صاحب سی چھبیس سال تک زندگی دادہ حصہ ہوندہ ہے زندگی دادہ حصہ انہاں نے جڑا ہے انڈسٹی نو دیتا ہو دوں کدے واستے ایکسٹرا ویچے کہ چھوٹے موٹے رول کرنے ایک دو سینچے مڑا جہاں نظر ہونا کی تے بولنا کی تے نہ بولنا ایک ادھا ڈائل آگے ایک ادھا لائن ہو نی کہ یہاں بے شمار فلمہ جو بھی نہ ہو نی چھبیس سال تک انہاں نے جناب بہلی چھوٹے موٹے جڑے رول کرنے ایکسٹرا ویچے کام کر کے اپنی زندگی جڑی ایسے گزار دے رہے لیکن انہاں نے حمد نہ ہاری رب سونے تے نظر رکھی تے آس لاکے رکھی کہ مالکہ کرم کرتے ہیں میند کرتے رہے جو ٹے رہے سب اپنے کامنا ایمانداری نا تے جدوں پھر ایمانداری نا بندہ لگا رہے نیت صاف ہوئے نا تیرا بسونا بھالوی دے دن دے تے او پھر اگلے دی میند ویہ کریں اپنی رحمت نا پھر جڑا نا انتہادا نواز دے یہ ہوئی کام ہویا پھر رائی صاحب نے جدوں انہے سال جدوں انہاں نے ایکسٹرا کر لیا نا پھر ایک فلم ویچے تھوڑا جا تھوڑا جنہا اچھا رول ملیا انیس سو چھپنجاج باغی فلم ویچے کوئی ہیرو ویلن نہیں آئے چھوٹا جنہا رول ملیا کہ چلو کوئی جنہاں لائنہ دے ملیا نا بولنواز دے اسے طرح پھر چھوٹیاں موٹیاں لائنہ ایک ادھے سینوے جڑے نا یعنی کہ پہلے جنہاں ایک گولی کھانی کسوں نہ کھانا سیادتے ہو جنہا ہونے ایک تھوڑی دیر سکرین تے رکن لگ پہ اینج دے رول ملنے شروع ہو گئے جی میں سردار یکے والی پھر ویشی اے رخصان نا اے ہو جی فلمہ جدو انہاں نے کام کی تا نا چھوٹے موٹے کیوں کیوں کی اتنا پھر انہاں دیریکٹر دی نظر جڑی انہاں اسے بندے ترین دی یہ اللہ پاک نواز رہے ہیں ایسی انہاں اس طرح ہی کام جرہ چالتا رہے لیکن انہاں ہمت پھر بھی نہیں ہاری ترلے میں انتہانی کی تھی ہیں اپنے کامنا میں میند نہ لگے رہے ایمانداری نہ لگے رہے اسے طرح ہی پھر باگی تو بات جڑے آنا کافی فلمہ جو نہ کام کی تا چھوٹے موٹے رولان ویچ بودی شاہ پھر ہیر سیال دیو داس امام دین گوہاویا بڑی کے جڑی کے سپر ایٹو زمان نے دی مووی رہی دیا اور طفان پھر رنگی اللہ پھر منور ضریف دی خوشیہ جڑے وچھ منور ضریف نے جڑا مین رول کیتا سی وہ دے وچھ بھی انہاں چھوٹا جا کردار کیتا اسے طرح ہی پھر کردار چھوٹے موٹے کاردیاں 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 رابطہ کرنا اس طرح ہویا کیا جند ہے کیونکہ انڈرسٹی وچھ میں جاگے خود جڑا لوگوں سنے ہیں کہیں دینے کہ انیس سو اکتر جو ریلیز ہوئی نا بشیرہ اس طرح پہلے جدوں شوٹ چال رہی سی نا تے وہ دے جڑے مین تے جڑے ہیرو سان نا کوئی ہور سان لیکن وہ اس دور دے کوئی سپرسٹار سان وہ بڑے نکھرے کاردے سی ڈریکٹر پروڈوسر جڑے وہ تنگ آئے سی انہاں نے کی کہتا کہ رائی صاحب نو پچھے رائی صاحب پچھے کھڑے سی کیونکہ انہاں نے ایکسٹر کرنا سی انہاں نواز دیتی پہلے ہی روڑ کر لیں گا یہ نے کہا جی ہاں جی میں کر لہا مانگا ڈائلک بولے انہاں نو پسان دا گئے اوٹھوں پھر کیا جان دا ہے کہ یہ فلم پوری فلم ہے جڑے نا ہیرو آئے یہ اوٹھوں دے لوکی کہیں دے یہ سچائی کی نیے رابی جان دا ہوں وہ فلم جو ریلیز ہوئی نا تو انہاں کام یابی دے چندے گڑ دے رائی صاحب نو نگار وارڈ پہلی دفع ملیا آن جی یار اوہ فلم تو اسی آج بھی ویکھو گے نا ایک پینڈ پراتے بڑھیں جو میں بدماش ہوندہ ہے پھر کمیں جدوں ایدی پینڈ بھی آئی جائن دیتے کی کیوں ہوندہ ہے میں کہنا کہ گریٹ مووی ویکھن والی فلم فیملی مووی اسے تر ہی پھر اینہ نے یہ نیاک فلمہ ملنیاں شروع ہو گیا کہ میں کہنا ایڈاسٹی جیڑی یا راج کرن لگ پہی جیڑے کہ مرے پروڈوسر ڈریکٹر سی رائٹر سی انہوں نے سمجھو کہ زندگی بانے گی انہوں نے لائف بانے گی پیسہ ہی پیسہ ہونا شروع ہو گیا کام انتہادہ شروع ہو گیا پھر اینہ نے ویشی جات کی تھی انیس سو پچتر ویچ تو اسی ویکھو گے نا یار ایسے ایسے ڈائیلاگ نے ہو دے ویچ کہ بندہ کے اندہ یار کہ آج کل کیوں ہے جنہیں فلمانی بان دی ایسی ایک معاشرے دے نیگٹی پہلو نو جاگر کر کے بڑی گریٹ مووی ہو پھر رائی صاحب دی انیس سو اناسی وے جڑی مولا جاٹا ہی ہو انہیں تو مپا دی تھی کہ تین سو پینٹھ ہفتے تک کہ اندہ نے کہ لاہور دے سین میچ لگی رہی تین سو پینٹھ ہفتے تک چل دی رہی رکی نہیں پھر شو کامیابی نہ ہوس فل جا رہے ہائی کورٹ نے کہ اندہ نے پھر بند کروائی سی کیونکہ وہ دے پولسان دا مار تاڑ بڑی زی آج بھی وہ فلم جناب پینٹھا ساڑے بزرگ وےہدے نے تو جدہوں کہ انگے رائی صاحب نے وہ مولی دی فلم لاؤ گئی یعنی کہ ایسا وہ بندہ کام کر گیا ہے شیر خان جڑی انیس سو اسی وے چاہی سی تو اسی وے کو اکبالہ سنال لازوال مووی ہو یادگار مووی پھر رنگاڈاکو گارڈ فادر شریب بدماش دارہ بلوچ کالکا چنوریام پھر غلامی آئی انیس سو پچاسی چی گنڈا راج پھر ریاض گجردی شیر پنجاب دا پجارو گروپ آخری فلم جڑی ہونا دی سخی بادشاہ سے جڑی آج بھی بہت جڑی ہو ریکھی جائیں دی وہ بھی سپر ایٹ مووی رہی سلطان آرائی صاحب نے انہا کام کر دیتا ہے کہ انہاں صدیان جڑی یاد رکھے جائے گا قدی دنیا دا بہن کے نام کہ انہاں سب تو زیادہ فلمہ بنانے والا ہیرو ہوئے ہیں نہیں نہیں یقینہ آرہے ہیں انہاں نے فلمہ دا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے گنیز بوک کا ورلڈ ریکارڈ جو انہاں دا نا لکھیا گیا ہے کہ انہاں ہزار تو زیادہ فلمہ چی ایزے ہیرو ہوئے ہیں تے ایکسٹرا پتہ نہیں کی نیاں کی تھی ہیں انہاں تے پھر انڈسٹی نو اگر کسے نے شورت دیتی ہے پھر انڈسٹی وچے کسے نے اگر اروج بیکھا تھے رائی صاحب دے زمانے آج بھی یقین کرو رائی صاحب دے مرن نال رائی صاحب دے مرن نال ہزاران لوکان دے جڑے چلے جڑے نبوج گئے او دے نال جو میں ہمانیوں کریشی مستوہ کریشی ہو کہیں دے ہوں دے رائی نہیں مر گیا اسی مر گئے یعنی کوئی ایکسٹرا والا کام ویلنا والا کام ہی مر گیا رائی صاحب نے تا رون کانسان ساری میں پھر رائی صاحب جو میں کام کر دے سی نا وہ انہیں جڑے نے فلائی کام کر دے سی تو انہوں پتہ ہے باری سٹوڈیو چارجوی جاگے دروازے تک گے جاگے مسجد ہوں دی رائی صاحب نے اپنے پیسے ہیں تو بنوائی سی اللہ والے درویش کہیں انہوں نے حاج جو مرے کی تے تے گریب لوکان دا انتہا تو زیادہ پلا کر دے سی انہوں نے پیسے دے دے سی اگر کوئی پروڈوسر مارا ہے او دی فلم جڑی ہو روک گئی انہیں کہنا یار تو بنا پیسے نہ دیں یا باچ دے دیں درویش شفت بندے تھے اللہ والے انہیں گلنہ کرنے والے پانی ٹیم دے نمازی پھر رائی صاحب نے پانچے نگار وارڈ ملے نے تے ایک انیس سو ستانوے ویچے اونا دے یعنی کہ اونا دی وفات تو بعد پرائیڈ آف پرفارمنس اونا نو ستانوے ویچے ملے آسی یعنی کہ او اس بندے نے انہیں کام کر دیتا ہے کہ انڈسٹی وے جاگے کسے بندے کو لوں بھی آئی تاک پوچھلو نی تے جڑا بندہ جتے رہندہ ہوئے نا او دے دشمن بھی تنقید کرنوالے بھی بڑے ہوندے رہے لیکن ایک بندہ بھی تو انوازتہ اے نہیں کہندہ ملے گا کہ رائی مارا بندہ سی یا پیڑا سی ہر بندے کو تریب سنوں گے بلکہ انہوں یادکار کے وڑے وڑے اداکار رو پہندے کہ یہاں رو درویش بندہ سی تے رائی صاحب دے جاری نجی لائف ہے انہ دے بیوی دے ناسی نسیم سلطان انہوں نے جرے تین بیٹے دو بیٹیاں انہوں نے باقی بچے انہوں نے فلمہ وچے انڈسٹی وچے نہیں آئے صرف حیدر سلطان صاحب آئے وہ آج کل تو انہوں نے پتا ہے مومرہ نانہ فلمہ بہت زیادہ ہوئی کار رہے ہیں اپنے والا صاحب دی طرح رائی صاحب پروڈوسر بھی رہے ڈیریکٹر بھی رہے سکرین رائٹر بھی رہے یعنی کہ انہوں نے اڈیٹنگ بھی کر دے رہے انہوں نے کام کر دیتا ہے ہر شعبے ویچے کہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اوہ افسوس دی گل بہت افسوس دی جڑی یہ خبر ہے کہ نو جنوری انیس سو چھانوے ویچ انہوں نے گجران والے تھے علاقے ویچے کار تیارے سن کہ کسی نے کھلا آرکے تو انہوں نے گولی مار دیتی تو اپنے خال کے حقیق کی نجا ملے وہ سرمایہ ساڑے تو دور چلا گیا وہ لیجنڈ اداکار چلا گیا کہ جدہ اخلاق قدی بھی پور نہیں ہو سکتا جدہ مرن دے کہنے کے کانچڑیاں رون دے سا اسی دعا گو ہوا کہ اللہ سونا انہوں نے درجات بلند کرے انہوں نے جنت الفردوس وچالا مقام دے تو انہوں نے پیشلے انہوں نے سبر جمیل دے افسوس دی یہ گالے کہ انہیں سال گزرندے باوجود آج تاک جڑے انہوں نے کاتل نہیں پھڑے گئے اے حکومت پاکستانوں نے سوچنا چاہیے دے ساڑے انصاف دے دارے انہوں نے سوچنا چاہیے دے اے چھوٹی جنہیں یہ نظر کر رہے ہیں میں ویڈیو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اپنا سلطان رائی صاحب میری اوقات ہمت نہیں کہ میں انہوں نے ویڈیو کر سکا لیکن کی یہ کہ انہوں نے نا لینہ انہوں نے ویڈیو کرنے یہ بھی ایک عزاز سمجھ دیا ہے اے میں ویڈیو کیتی ہے